بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد عمران زفر آپ کو اپنے چینل سائنس استاد میں ویلکم کہتا ہے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے آج میں نے آپ کو بہت اہم معلومات دینی ہے چوٹ کے حوالے سے کہ اگر چوٹ لگ جاتی ہے تو ہم نے اسے کس طرح سے فاسٹیٹ دینی ہے یا ابتدائی تیبی امداد ہم کیسے کر سکتے ہیں اور فاسٹیٹ دینے کے لیے ہم جو فارمولا استعمال کرتے ہیں اسے ہم رائس کہتے ہیں اس میں سب سے پہلے آر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے آر سے مراد ریسٹ کہلاتا ہے چوٹ لگے متاثرہ حصے کو ہم نے ریسٹ دینا ہے اور کم سے کم حرکت دینی ہے تاکہ جو متاثرہ حصہ ہے ہمارا چوٹ لگا متاثرہ حصہ ہے اس میں درد کی شدت کم سے کم محسوس ہو اور جو ڈیڈ سیلز ہیں انہیں ریپیئر ہونے میں بہتری مل سکے اور جو ہم نے ریسٹ دینا ہے کسی بھی انجرڈ ایریا یا چوٹ لگے حصے کو ہم نے 48 آورز تک ریسٹ دینا ہے اور رائس کے فارمولے میں جو دوسرا لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ آئی ہے آئی سے مراد آئی سے چوٹ لگے متاثرہ حصے پہ ہم نے برف کی ٹکور کرنا ہے برف کی ٹکور اس لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ چوٹ لگے متاثرہ حصے پر بلڈ سپلائی کم ہو اور درد کا احساس کم ہو کیونکہ جب ہم چوٹ لگے متاثرہ حصے پر کرمائش دیتے ہیں تو وہاں پر بلڈ سپلائی زیادہ ہوتی ہے اور چوٹ کا احساس درد کا احساس زیادہ ہوتا ہے برف کی ٹکور ہم ایک وقت میں 20 منٹ تک کرتے ہیں اور ایک دن میں 4 سے 8 مرتبہ برف کی ٹکور کی جاتی ہے رائس کے فارمولے میں جو تیسرا لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ سی کہلاتا ہے سی سے مراد کمپریشن ہے چوٹ لگے متاثرہ حصے کو ہم مناسب کمپریس کرتے ہیں اس سے نہ صرف درد کی شدت کا احساس کام ہوتا ہے بلکہ یہ سویلنگ کو بھی کم کرنے میں مدد ملتی ہے کمپریس کرنے کے لیے ہم مناسب دباؤ کے ساتھ کسی بھی بینڈج کا استعمال کر سکتے ہیں رائس کے فارمولے میں جو چوتھا لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ای کہلاتا ہے ای سے مراد ایلیویشن ہے اس میں ہم چوٹ لگے متاثرہ حصے کو ایلیویٹ کرتے ہیں ایلیویٹ کرنے سے وہاں پر بلڈ کی سپلائی کم ہوتی ہے اور درد کا احساس بھی کم ہوتا ہے اس میں ہم کسی بھی انجرڈ لیم کو چھے سے دس انچیز تک ایلیویٹ کرتے ہیں چھے سے دس انچیز تک ایلیویٹ کرنے کا مطلب ہے ہارٹ لیول سے چھے سے دس انچیز تک ایلیویٹ کرنا آج میں نے آپ کو چوٹ لگنے کی صورت میں فرسٹ ایڈ کے بارے میں بتایا اور اس میں رائس کے فارمولے کے بارے میں بتایا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ